اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید دوستو حال ہی میں گوگل نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے پاکستان کے بارے میں اس ریپورٹ کے اندر گوگل نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیجیٹل ریولیشن ہے یعنی کہ جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے وہ کس طرح ترقی کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اسی ریپورٹ کے اندر گوگل نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2030 تک پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی ریپورٹ کے بارے میں کہ مزید گوگل نے اس ریپورٹ میں کیا کہا ہے اور اس ریپورٹ کے ذریعے ہم جانیں گے کہ پاکستان کو اس ریپورٹ کا کیا فائدہ ہوگا تو دوستو تفصیلات میں بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں دوستو پاکستان کے بارے میں یہ جو ریپورٹ شائع کی گئی ہے جس بندے نے اس ریپورٹ کو شائع کیا ہے یہ جو ہمارا ریجن ساؤت ایشیا کا ہے اس کے اندر جتنے بھی ملکاتیں ہیں یہاں پر جو گوگل کی مارکٹنگ ہوتی ہے وہ اس مارکٹنگ ٹیم کا ہیڈ ہے اس نے یہ ریپورٹ پاکستان کے بارے میں شائع کی ہے اگر ہم اس کے پوائنٹس کی بات کریں تو پہلی چیز جو اس نے اس ریپورٹ کے مطالق کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عبادی دو سو دو میلین یعنی کہ بائیس کروڑ تک ہے اور اس کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب گوگل نے کہا ہے کہ جتنی تیزی سے پاکستان کی عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے پاکستان کے لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں سمارٹ فونز کو استعمال کر رہے ہیں دوسری چیز جو گوگل نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو پاکستان کی جتنی بھی عبادی ہے اس میں سے 56 ملین یعنی کہ تقریباً 6 کروڑ کے آس پاس کے لوگ سمارٹ فون کو استعمال کرتے ہیں اور 6 کروڑ میں سے 83 فیصل لوگ انڈرویڈ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تیسی چیز دوستو گوگل نے یہ کہی ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال 22 فیصل کے قریب ہے دوستو یہ اتنے لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر پیچھلے ایک دو سالوں میں سمارٹ فونز کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے اور جو انٹرنیٹ کے ریٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہیں جس کی وجہ سے دن با دن پاکستان کے لوگوں کا رجحان انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ ہے اور دوستو چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ ضروری بات گوگل نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار تیس تک پاکستان کی ایکانومی دنیا کے چوتھے نمبر پر آ جائے گی اس کی وجہ کوگل نے یہی بتائی ہے کہ جس اسپیڈ کے ساتھ پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال سمارٹ فون اور آئی ٹی پر کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی دوہزار تیس تک اتنی زیادہ بوسٹ اپ ہو جائے گی اب اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب سمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کا استعمال بڑھے گا تو چھوٹی چھوٹی آئی ٹی کمپنیز سوٹ ویر ہاؤسیز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ دوستو جو آخری چیز گوگل نے کہی ہے کہ جب سے پاکستان کے اندر سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا اب اس پروجیکٹ کے اندر ایک کانٹریکٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر پورا جو گوادر کا روٹ ہے وہاں سے پہلے وہاں پہلے سے انٹرنیٹ موجود نہیں ہے وہاں چائنہ تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کے فائبر آپٹکس بچھائے گا اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر وہ والے علاقے جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات موجود نہیں ہے آنے والے چند سالوں میں وہاں بھی لوگ انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے تو دوستو یہ گوگل نے پوائنٹس بتائیں ہیں ان پوائنٹس کے ذریعے گوگل یہ پرڈکشن کرتا ہے کہ 2030 تک پاکستان کی ایکانومی بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو جائے گی اور دنیا میں پاکستان کی ایکانومی چوتھے نمبر پر آ جائے گی تو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لا زمین کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پان